بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارفان ارشد یوٹیوب چینل کے معزز اور پیارے خواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدافیت کے سائے میں رکھی تو پیارے دوستو آج ہم آپ کو دبائی کے ڈریس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اسے کندورہ کہتے ہیں اربی میں یہ کندورے کی سٹریچنگ اور کٹنگ ہم آپ کو کمپلیٹ اس ویڈیو میں دکھائیں گے یہ ہم کیوں ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تاکہ جو پاکستان میں ٹیلر حضرات ہیں ٹیلر لوگ ہیں وہ اس کام کو سیکھیں اس کام کی بہت زیادہ ویلیو ہے دبائی میں یو اے میں اگر آپ کو یہ کام آتا ہے تو زیادہ تر دکاندار شوپ والے آپ کو ویزا بھی فری دیتے ہیں وہ ٹکٹ بھی آپ کو فری دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ کام آتا ہو ان لوگوں کے لئے ہم یہ ویڈیو بنانے جارے ہیں جن کو یہ کام نہیں آتا تو ان کو یہ کام سیکھنا چاہیے اور یہ ویڈیو سسکھائے جاریہ کے طور پر آپ اس کو شیئر کریں اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ یہ چھے چھے انفرمیٹک ویو آپ حاضر کر سکیں تو چلتے ہم اپنے یہاں جو ہمارا شوپ ہے جو خیات رہا ہے کارخانے میں اس کو بہتے ہیں یہاں ہم آپ کو کٹنگ سے لے کر سٹیچنگ تک اور جو تربوش ہے تربوش کہتے ہیں یہاں ہم آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا کیسے باتا ہے کپلیٹلی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا جو آپ ٹیلر لوگ ہیں ٹیلر لوگوں کے لئے سپیشلی مجھے میں ویڈیو بنا رہا ہوں جن کو یہ کام آتا ہے چلوار کمیز کا وہ اس کام کو دیکھیں سمجھے کوئی مشکلی کام نہیں ہے بہت اچھا عمر ہے یہاں آپ آئیں گے کمتنا ہے کہ پاکستان کے جو بلات چل رہے ہیں بہت اچھی خرننگ کر سکتے ہیں اس کام کو تو ویڈیو آپ پوری مکمل دیکھئے گا سکیپ نہ کیجئے گا کیونکہ آپ کو سمجھے گی اور یہ کامی طرح مشکل نہیں ہے یہ کام جو میں نے پینا یہ ایڈریس ہے تو یہ مشکل کام نہیں ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف گٹنگ سے دیکھے کر کملیٹ ویڈیو دیکھئے گا اور اس کی پناہ کریئے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا کارا خانہ ہے مشغل ہے اور یہاں کام ہوتا ہے ہمارا پاس کاری گیاں ہے یہ مشغل نہیں ہے وہ میری کٹنگ کا ارتفاد ہے تو میں آپ کو کملیٹ ویڈیو دکھاؤں گے درکہ ہمارا پیٹ پیٹ تھا آپ کو میں اس کی بھی دکھاؤں گے یہ تربوش پر تربوش اس کو کہتے ہیں دیکھیں تربوش یہ ہے وہ کلر والے بھی اٹھا دیں اس کو یہاں لگاتے ہیں میری جیب پر نوڑا ہوگا وہ کلر والے بھی دکھائے ہر تربوش دکھاؤں گا آپ کو میں مکمل دکھاؤں گا اس کو کہتے ہیں تربوش یہ ایسے لگاتے ہیں لیکن میں نہیں لگاتا کبھی لگا لگا لگوں کبھی کہیں جانا ہو چاہتا یہ کلر والے یہ کندوریا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کندوریا بھی دکھا لگا لیکن جو میں کٹنگ کروں گا اس کو بات کندورا کہتے ہیں یہ کلیوں والا کندورا ہے اس کو بات عربی میں کہتے ہیں یہ یہی کندورا ہے اس میں کوئی مشہر کام نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ سیکھیں گے جن کو سمجھ نہیں آتی وہاں کر سیکھ جائیں گے تو ان کے لئے بہت زیادہ پیدا ہے چلتے ہیں کٹنگ کے لئے ہر کندورے کا نارمل جو کپڑا ہوتا ہے ساڑھے تین گاز ہوتا ہے یہ ساڑھے تین گاز کا کپڑا ہے میرا کیمرہ میں آپ کو اس کی تکھائے گا گاز کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ لمبائی اور اس کا جو ہے نیچے بارڈر بارڈر کی چھوڑائی اور جو ہے اس کا شولڈر ہے یہ بازو ہے بازو کی لمبائی اور آخر جو اس کا بازو موری جو ہے اور اس کا جو ہے مونڈا نو انچ ہے اور چھوڑائی تئیس اور اس انٹر جو ہے راؤنڈ چھاتی ہے اور راؤنڈ چھاتی کے جو پھر اوپر جو چھاتی کے نیچے جو ناپ ہے یعنی کہ دائیس اوپر سے ہے پھر پاکٹ کے نیچے جو ہے نا چوبیس انچ ہے وہ اس کا گلہ ہے پھر بھی جو راؤنڈ گلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک دو تین جو ہے اس کی بازو کی سلائی ہوتی ہے دیکھو وان ٹو تھری سٹیچنگ جو لگی ہوتی ہے وہ ہے اور میں آپ کو سٹیچنگ میں سب بتاؤں گا یہ اس کا بارڈر ہے بارڈر کی جسپہ ہے ڈائی انچ اس کا ہے جو چڑھائی ہوتی ہے بارڈر کی میں آپ کو سٹیچنگ میں سب بتاؤں گا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے تربوش جو کہتے ہیں فکسی پل اور موئی پل اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی اس کی کٹنگ کرتے ہیں دوستوں کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو تو یہاں یعنی کہ شروعات میں ریڈی کٹنگ ملے گی لیکن پھر بھی میں آپ کو کٹنگ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ کٹنگ کیسے ہوتی ہے کس طریقے سے ہوتی ہے ساڑھے تین گز کا کپڑا ہے یعنی کہ جو بڑا سا بڑا ناب کھو جائے تو ساڑھے تین گز میں نکلاتا ہے لیکن اکسر کچھ ناب ایسی ہوتی ہیں جو ساڑھے تین میں نہیں نکلتے یہ ساڑھے تین گز جو کپڑا ہے اس حساب سے کم کپڑا کٹا جاتا ہے تو پونے چار گز میں بھی کچھ ناب ایسی ہوتی ہیں جس کے سین بڑی ہوتی ہے یعنی کہ ناب سائز تک اس حساب سے پھر کپڑا زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن زیادہ تر کٹنگ جو ساڑھے تین گز میں ہو جاتی ہے تو کٹنگ کی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ رحمان بھٹیں ساڑھے تین گز کپڑا ہم اس کو اپن کرتے ہیں اس کو کپڑیٹ کھول لے رہے ہیں ایک سائیڈ سے بہلے ہم سامنا اس کا نکالیں گے دوسری سائیڈ سے ہم اس کا بیک نکالیں گے ابھی ساب یہاں کام کر رہے ہیں تو کیمرہ پکڑنے والا کوئی ہے نہیں اسی کو کیا ڈسٹرب کرنا اس میں میں آپ کو بچھا کے کیمرہ پھر لکھے آوں گا آپ کو میں صحیح طریقے سے دکھا بھی دوں گا اس کو جیسے آپ اوپن کریں گے اس کی جو سینٹر جو بیٹھا ہوتے اس کو اپنے شیزہ پلین کرنا اس طریقے سے بس کپڑے کا دیاندھ رکھنے کہ اس میں جری اور دھار جو ہوتی ہے نہ وہ نہ آئے کیونکہ ایسے کپڑے کی جو دھارا غلطی سے آ جاتی ہے آ بھی جاتی ہے جنہوں بھی دیکھنے کٹل میں آپ نے دیاندھ رکھنے کیونکہ یہ مکمل کندوراؤں تیرگی لوگوں کو زیادہ ان کے زیادہ چیک کرتی ہیں اس چیزوں کو کہ کپڑے میں کوئی کچھرا نہ آ جائے یا دھار نہ آ جائے تو اس کا آپ نے سب سے پہلے بارڈر کی چوڑائی جو ہے لنبائی کے بعد جو تھی آپ نے ویڈیو میں آپ کو اپنے پیٹورے میں دکھایا تو جو لنبائی کے بعد جو بارڈر کی چوڑائی تھی تیرگی تو اس کو آپ نے ناپ کرنے آدھا انچ مارجنگ رکھتے تیرگی کو آپ کرو تو ساڑھے پندرہ آتا ہے تو سولہ انچ آپ نے تھوڑا سا اور زیادہ رکھیں سوہ سولہ رکھیں آپ نے کمپلیٹ بٹھا دینا یہ بھی میں سوہ سولہ پر مشان میں جا کے کمپلیٹ بٹھا دوں گا یہ کمپلیٹ چیک کر دینے کے سوہ سولہ سینٹر بھی ہونا چاہیے سوہ سولہ اوپر بھی کمپلیٹ سوہ سولہ ہوگا تو آپ کا کپڑا بلکل سیدھا بچھا ہوگا آگے پیچھے ہوگا پھر روح سہی نہیں ہوگا وہ طریقہ لوگ کاٹتے ہیں کہ آپ کوئی اور نہیں کر رہا یہ سیدھا بٹھانا جو ہوتا ہے کھٹر کو چاہیے ہو تو کپڑے کی دار سیدھی بٹھانے اس کو کپڑے کی دار سیدھی بٹھانے اس کو کپڑے کیوں بٹھا دینا ہے تو میں اپنے دوست کو بلا رہا ہوں تاکہ وہ کیمرا پکڑ کے آپ کو صحیح طریقے سے دکھائے آپ کو صحیح سمجھ آ جائے میں آپ کو بزاتا ہوں کہ اس کا بارڈر کا جو ناپ تھا نیچے جو ہے بارڈر کے لئے آپ نے چھے انچ پیس ایکسٹرا رہنا ہے تاکہ وہ بارڈر موڑنے کے لئے اس کا آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب میں سٹیچنگ کروں گا تا بارڈر ہے اکتیس انچ ساڑھے پندرہ ساڑھے پندرہ اکتیس ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور پھر آدھا انچ ہاف انچ مارجن آپ نے رکھنا ہی در سولہ انچ پر نشان رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ نشان جو ہے اس لائن سے تھوڑا اوپر ہونا چاہیے تاکہ بارڈر کو کسی ضب رکھیں اور لمبائی جو ہے لمبائی جو ہے یہ پھر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمبائی میں لگ لیے ٹھیک نائن سیم سیم میراکھ لیا اس کو ایک اروی کندورا некو اس میں کویکی تھی یہ بات vem بات جہ تو بہت قسم ہاتے ہیں اور آپ کو صمی جانئی بات کروں گا چیز ہے آپ کو رکھ جانے کی کندورا کیسے اب اس کا میں شورلڈر کرتا بھی لا Track textbook سیدھا نشان لگایا سوہ اوہ دو انچ کا میں ہدھر سے 642". مشرووار کے انپو اس کی طرح کا اٹھنا نہیں لگا جب آپ سٹیچنگ کروں گے آپ کو اس کی بھی سمجھا جائے گے میں آپ کو سٹیچنگ کی زیوریو اس کے بعد دکھوں گا نو انچ اس کا شولڈر ہے تو لوگ آدھائیں جس کو مارجنگ دیتے ہیں ہم اس کو پونے ایک انچ ہی نا آج دیتے ہیں کیونکہ ہم بیچ میں سٹائی بھی کرتے ہیں اس مونڈے کا رون اپ بعد میں سٹیچنگ میں بھی اس کو سیٹ کراتے ہیں تو اس کا ڈھائنچ ہم دے دوں گے ڈھائنچ بھی یا تھوڑا قریب آجو اچھا قریب سے تھوڑا پھینگے نا دیکھا سوا دو انچ یہاں دیا ڈاؤن ہم نے ڈائنچ دیا ٹھیک ہے یہ شولڈر ہم نے ناپ کی اٹھارہ انچ شولڈر ہے نونو اٹھارہ پونے ایک انچ ہم نے مارجنگ دی اس کو اور پھر ہمیں اس کو چڑائی کا ناپ نہیں ہے اس کی چڑائی ہے تئیس انچ اوپر سے اور چوبیس انچ جو ہے نا پاکٹ کے نیچے سے تو تئیس انچ آتا ہے ساڑھے کیارہ ساڑھے کیارہ تئیس ٹھیک ہے اور اس کو ہم جو ہے نا پونے ایک انچ مارجنگ دیتے ہیں دو ستر جو ہے دو ستر یہاں سینٹر میں اندر کپڑے کے اندر جائے گا آدھا انچ مارجنگ آپ کی وہاں سے سلائی کے لئے نکل گئے ٹھیک ہے اس کو ہم سوا بارہ پہ نشان لگائیں گے اور جو ہے مونڈا اس کا مونڈا نو انچ ہیں تو عربی کا مونڈا جو تو ہے نا نو انچ مونڈا ہو تو دو انچ اس کو ہم لوزنگ دیتے ہیں دو انچ مارجنگ دیتے ہیں اس کو جب آپ اس کو راؤنڈ میں دو انچ مارجنگ دو گے تو وہ کمپلیٹ وہ فکس آ جائے گا نو انچ مونڈا کے حساب سے تو نو انچ ہے اس کو ہم گیارہ انچ راؤنڈ دیں گے ٹھیک ہے یہ گیارہ انچ اس کو راؤنڈ دیئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اب اس کو ہم نے کاٹ دینا ہے اوپر سے پہلے اس کے بعد جا کے پاکٹوں کی نشان راؤنڈ دگانے جب تک آپ اوپر سے فکس نہیں کر لیتے تب تک آپ نے نیچے سے نہیں کر دی ٹھیک ہے تھوڑا راؤنڈ اربی کندورے کے اندر زیادہ راؤنڈ تھوڑا دو گے تاکی کنٹ پھرو بلکل ساف بیٹھ جائے گی اب اس کو آپ نے ناپ کر لینا ہے نو انچ مونڈا ہے تو اوپر سے گیا رہیں یہ فکس آگیا ہے ٹھیک ہے یہ فکس آگیا ہے تھوڑا آگے پیچھے عوضس کو ساف سفائی کر لینی چاہیے اکسر پینچی یہ ہوتی ہے زیادہ دیر پھرو زیادہ دیر چناو تو یہ مونڈا کر گیا ٹھیک ہے اب آپ انہیں پاکٹ کا نشان لگانا ہے اس کی زمبائی ساٹھ سے کم ہے تو ساٹھ سے کم جو ہوتی ہے اس کو ہم ساٹھ ساٹھے ساٹھ پہ لگانے لگاتے ہیں نشان اور جو ساٹھ سے اوپر ہوتی ہے اس کو ساڑھے ساٹھ پونے آٹھ پیم لگاتے ہیں ابھی نیچے پاکٹ کے نیچے نشان ہے چوٹس انچ ہے بارہ بارہ چوبیس ادھر جو ہے پونے ایک انچ مارجنگ نہیں رکھیں ادھر ہاف انچ سے آدھا ستر یا ایک ستر زیادہ رکھیں گے تو بارہ بارہ چوبیس نیچے چوڑا ہی ہے تو ہم آف انچ سے ایک ستر زیادہ نشان رکھیں گے ساڑھے بارہ ایک ستر پہ ٹھیک ہے تو ابھی ہم چسپے کا نشان نیچے لگیں گے چسپا اس بارڈر کو بھی کہتے ہیں بہت زبانوں میں ایک اپنے اپنے نام ہوتے ہیں اور زبان کے اپنا چریکے سے بتاتے ہیں ابھی ہم یہ جو ہم کٹنگ کر رہے ہیں ہر بھی ڈاؤن کٹنگ کر رہے ہیں لوگ پیچ میں سلائی پہ بھی کہتے ہیں اس کی بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ ڈاؤن کس کو کہتے ہیں اور سلائی والی کس کو کہتے ہیں ابھی میں آپ کو ویڈیو میں سٹیچنگ کے دوران بتاؤں گا ہم پاکٹ کے لئے باہر کپڑا ایکسٹرہ رکھتے ہیں پاکستان میں نہیں رکھتے ادھر بھی نہیں رکھتے ادھر ہم رکھتے ہیں کیونکہ ہماری طریقہ الگ ہے تھوڑا سا پاکٹ لگانے گا بہت سے لوگ نہیں رکھتے یہ سامنا کٹ گیا ابھی ہم بیل کٹیں گے جیسے کہ ہم اس ایک سیٹ سے ہم نے اس کا سامنا کٹا ایک کپڑے کی دوسری سیٹ سے نہیں کہ اس سیٹ سے سامنا کٹا اس سیٹ سے جو ہے نا ہم بیل کٹیں گے ٹھیک ہے پھر سینٹر کی جو ہے لائن ہے اس کو انہیں اس طریقے سے بلکل سٹریٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس کو بہت سے لوگ اس سینٹر سے بھی نشان لگا کے کپڑا موڑ کے نہیں ہیں وہ طریقہ بھی اچھا ہے میں اس طریقے سے اس لئے کرتا ہوں اس طریقے سے تھوڑا سا جلدی ہو دیتا ہے ہر ہر دکاندار کا اپنا یعنی کہ ہر کٹر کا ہر دکان میں اپنے طریقے سے کام ہوتا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اس طریقے ایک طریقے سے آپ سیکھ لوگے کام تو آپ کو کام آ جائے تو آپ کو بہت کیلئے کہ ہاردے کا کہیں نہ کہیں آپ کو سوائے کے لئے کہیں یہ میری ویڈیو آپ کو کہیں نہ کہیں کام آئی ہی آپ کو یہ آپ سیکھ نہیں ہے تو آپ کو یہاں دوگئی میں جو آنا چاہتے ہیں خیال کی کام میں ٹیترنگ کی کام میں تو ان کے لئے بہت آسان ہو جائے کسی کو بھی اگر ویزے کی ضرورت ہو تو اس کو ایک کام نہ آتا ہو اس کو ویزہ ملتا ہو اس کو ایک کام نہ آتا ہو یہ ویڈیو دیکھیں ان کے لئے سپیشلی ہے تاکہ ان کو سمجھ آجائے نسل ان کے لئے بکی صرف صرف نسل ٹھیک ہوتا ہے یہ اس کو رکھیں گے کپوڑیں کو سینوں کریں گے ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے کپوڑ کو سینوں کریں پھر ایک انچ اوپر سے پھڑو اوپر کر کے کٹیں گے اس کو ڈاؤن کٹیں جاتے ہیں کیونکہ اس کا بینٹ ہوتا ہے ایک انچ اوپر سے زیادہ ہوتا ہے پھر یہ پھر آج ہی کو جب ہم موڑیں گے اس کا half انچ پورا ہو جے گا ڈائیں ڈاؤن کیا ہمیں دکھیں اچھا کھڑو نے ازیگ سے دخوا ا کوئی کیسے don register ڈازدوجہ دیکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو اksا فی سے اکار گئے ابھی اس کا شٹم دھمی بھائی دچو جو ہے اس کا بیگ ہے دوہ صلوع اٹھا دیویں ٹھیک ہے اس کو پر فرنٹ بیگ سنر کlaxے اس کو سیم کر دیا فرنٹ پر تاکہ فرنٹ اور بیک کی نشاندہ ہی ہو سکے اب یہ فرنٹ بیک کٹ گیا اس کے بعد ہم کٹے کے اسکین بازو بازو اس طریقے سے کٹی ہو چلی پاکے بازو اس طریقے سے کٹی ہو میرا دوست بھی تھک گیا ہوگا آپ کے لئے انہوں نے اس نے موبائل پکڑا یہ دیکھو کب کا کھڑا ہے یہاں تک گیا ہویا تو آپ کے لئے میں اس کو لیا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آجائے صحیح طریقے سے سٹینڈ اس لئے میں نے رکھا ہے سٹینڈ سے تھوڑی یعنی کہ نزدیک سے نظر نہیں آتا تھا اس لئے اس لئے میں نے اس کو کہا کہ تم ویڈیو بناؤ ابھی میں آپ کو آگی کی ویڈیو سٹینڈ میں موبائل سٹینڈ کر کے دکھاؤں گا کیسے کٹتی اس کو بھی آپ دیکھیں ٹھیک میں آپ کو کمکلیٹ سٹینڈ کر کے بھی بتاؤں گا کندورے کی سٹینڈ کیسے ہوتی ہے اس کو ایسے ایرانکیوں نے بچھا لینا ہے بہت طریقے سے اور پھر یہاں سے چھوڑر کناپ نے نو ہی چھت اس کو مارگنگ کے ساتھ داسیں چو ایسے ہی رکھتے سٹینڈ exam اس کو بھی ہون سٹلا سٹینڈ سٹینڈ سٹky سٹینڈ سٹینڈ ساڑھے سترہ آگیا ہے اس کو بٹھا دیں گے ہم اس تین کو اس کی چوڑائی اس کے بعد آپ نے مولے کا نام دے نو انچ مولا ہے تو آزا انچ دے دیں گے ساڑھے چار انچ اس کو ہم اس کو ساڑھے چار انچ اس کو ہم ان کے ڈاؤن دیتے ہیں ٹھیک ہوگی نا تو اس کا جو ہے بازو بازو یا منخہ بازو پچیس ہے تو پولے ایک انچ اس کو مارجن آپ دیتے ہیں چاہنے شبیس کی اشان لگایا ہے شینج اس کا بازو مولے لیکن چینج تو ساڑھے چینج انچ اس کے بازو مولے جاتی ہے اور ایک ساڑھے چینج تو ساڑھے چینج انچ اس کے بازو مولے جاتی ہے اس کے بازو مولے جاتی ہے ٹھیک ہو چین کریں گا ٹھیک ہو ساڑھے چینج ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو موسیقی 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 ٹیلر لان کے آپ لوگوں کو جہاں کوئی بھی جگہ کی آپ کو سمجھنا نہ ہے نا کسی بھی جگہ پر آپ کو سمجھنا ہے تو مجھے آپ کمنٹ کر کے بتانے اس کے لئے میں پھر دوبارہ سے اس جگہ کی ویڈیو بنا دوں گا کسی کو بھی سمجھ اگر کسی بھی جگہ پر نہ ہے نا تو بس مجھے کمنٹ کر کے آپ بتا دیں آپ کو ہم بتا دیں ابھی رومانی کارٹنی ہے اس کو رومانی کہتے ہیں فرنٹ بیگ کی رومانی یہ جو ہم نے کراس بنائے ہوئے اشان بیگ کی جو نے کراس آیا یہ کٹے جا اس کو بھی اس طریقے سے کٹنا ہے بس رکھیں کپڑے کی آپ نظار بیرکو سیدھی رکھنے ٹھیک ہے بیرکو سیدھا حافظ رکھنے بیرکو کپا سپنے رکھنے کیونکہ پھر کاریگر جب بناتا ہے کندورے کا کپڑا بلکل سیدھا ہونا کندورہ بھی پھر سیدھا ہی بانتا ہے اگر آپ کےڑا بیڑا کاٹ دیں تو وہ ٹیڑا بیڑا ہی بنے گا تو پھر آپ سیدھا نہیں کریں جب تک کاریگر خود سیدھا نہ کریں تو نہیں کر سکتے آپ اس کو جب سمجھنا ہو کر نہیں کر سکتے سکتے آپ کے ساتھ ہی ہمیں بلکل کیونکہ پھر کاریگر جب سمجھنا ہے اس کو ہم اس کا نہیں ہے میں ایک اوپر رکھیں گے اس کے ساتھ ہی ہم بلکل اس کی ساتھ آگے گے چیز ہو لیا ہے یہ ہوگی اس کا کام پھر تک ہتم ہوگیا اور اس کے بعد اس کا ڈاؤن ہم نے کہا سوائے انجیدر سے ہم نے کاٹنا جاگا اتنی نیچ مارجنگ راکھے نم بھائی بھی اتنی جاگے اگر تیرا اور پھونی تیرا یہ آگے برکل سیدھا کٹ دینا اور پھر آگی کی روم آئی یہ فرند روم آئی اس کو مسئل کر سکرہ بھی ہو گیا فرند روم آئی ہمارا کندورا کمپلیٹ کٹ گیا اس کو اپنے طریقے سے فورڈ کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا کندورا کمپلیٹ کٹ گیا اس میں سا سمال اپنا لازمیں ایکسٹرا کپڑا بھی لازمیں اور ہم ایسے کٹنگ کر کے اس کو اس کو ہم اس کو ہم اسے خوڑ کر کے اس کو بان کریں اس کو ہم کاریگر کو دے دیتے ہیں تو اس ہی دیتے ہیں آپ کو میں سٹیچنگ کی بھی اس کی ویڈیو بناوں گا اس کے اندر ہی ہے آپ کا پلیڈ ویڈیو دیکھیں اس کو یعنی کہ سمجھیں اس ویڈیو کو اس کام کو سمجھیں آپ تو آپ کو بہت فائدہ دے گی تو چالتے ہیں سٹیچنگ کی طرف اچھا تو پیارے دوستے جو ہم نے بوکر زبے کاٹے ہیں پیٹن کیے اس سے پہلے یہ عام نارمت بن دو رہا ہے اس کے ہم سٹیچنگ کریں گے آپ دیکھیں ہمیں کیسے سٹیچنگ کریں گے یہ جو دور ایک ساتھ پڑے ہیں اس کو ہم سٹیچ کریں گے جس پہ اس طریقے ہم نہیں لگیں گے اس پہ رکھیں گے اس پہ رکھیں گے اس پہ رکھیں گے اس کو کنشنگ پہ رکھیں گے بازو فولڈ کریں گے اس کا کپلا سلی چھوڑیں گے سامنے بیکن یہ جو آگے پیچھے پیچھے آتا ہے اسی کے آگے پیچھے ہوگا اس کو ہمیں بلکی ساتھ پڑے ہیں ایک ساتھ رکھیں گے جبکا کے اس کو سیدھا رکھیں گے جہاں پہ سر تائے گا اس کے وہاں سے ساتھ پڑے ہیں ساتھ پڑے ہیں اس کے آگے پیچھے 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 آگے سالوں کی انصاب کریں گے ٹھیک ہو کہ آپ کو آخر نظر آ رہا ہوگا یہ کپڑا آگے پیچھے ہے اس کو بالکل ساف سیدھا کاٹ دیں گے ہم سارے چارے ایک ساتھ آٹیں گے بلکل یہ سیم ہو گیا ہے 4 روپیز یہ بلکل کندورہ بلکل سیدھا ریٹھے گئے 4 روپیز کو بلکل کام کرے ایک ساتھ آٹیں گے ڈیسٹ تھے ہمیں ایک ساتھ آٹیں گے کام زیادہ ہوتا ہے اس کے کارٹنا ہے ہم نے اس لئے گاٹتے ہیں تاکہ اس کمر کے لئے گھرگ نے کل بیٹھا بٹھایا ہے اور کل بیٹھا بٹھایا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر کہری گر کوئی آئیں میں یہ پتہ نہیں ہوتا اس کو کیسے سیدھا گانا ہوتا ہے ابھی دیکھیں جیسے مرضی آپ اس کو کپڑا کبھی نہیں لے گا آگے پیچھے نہیں ہوئے ایک ہی جگہ پہ رہے گا میں نے اس کی اچھے سے سپائی بھی کر گئی ہیں ابھی اچھے سے کل بیٹھا سیدھا کل بیٹھا سیدھا بیٹھا بیٹھا ابھی آگے اس کا بازو بازو کو ہمپور کریں گے ٹھیک ہے سیڑھوں پہ ٹکیاں لگے ہوتے ہیں بازو کے چاروں سیڑھوں پہ اسی ڈکوں کو ہمپور کریں گے ایک اس سائیڑ بھی ایک اچھے سائیڑ آپ سنبھوں کو موسیقی 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 اس کو ہم کار دیں گے اوپر والے نشان پر اور اس کو امیدر ساید کدار کار دیں گے اسی سیٹسی بھی اسی سیٹسی بھی اسی سیٹسی بھی اسی سیٹسی بھی اور اسی سیران کار دیں گے سیٹسی بھی اوپر دیں گے اوپر دیں گے اوپر دیں گے ےمیدر ڈیسر 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 موسیقی 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 ہمیں بیٹھ گئے ہیں جب بھی آپ مشین پر بیٹھیں بسم اللہ پڑھ کے بیٹھیں تام کرنا اور پھر اس کی سفائی کریں تھوڑی اس کی جان سے میں نے اس کی سفائی کیئے ہیں ایسے تو آپ کو کہہ رہا ہوں جو بیٹھیں آپ سفائی کر کے بیٹھیں موسیقی 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 ناپ پر خطر جو کی طورا ہے رسیب ہے وہ رسیب پر سامنے رکھا کریں آپ پاکٹ سے کیا کریں کیونکہ اگر وہ مشین کی شروعات میں داگا کریں پاکٹ سے کیا کریں گے پاکٹ سے کیا کریں گے پاکٹ سے بہت اچھو ہوتا ہے اس سے داگا نہیں لیناتا ناپ پاکٹ سے مدید نہیں جو ہسے داگاbars ناپپ ج Look at orders کہ جان کی مجھ بڑیا آao دوسرے کتا ہے جمزی کریں گے کتا ہے چین سے کریں گے کتا ہے موسیقی 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 پاکستان میں جو تیلر ہوتے ہیں وہ اگر یہ سلائییں دیکھیں وہ کہیں گے کہ ہم گوم گوم کے آجنگے لیکن گوم گوم کے نہیں آنا چاہیے سلائی پر صحیح نہیں آتی ہے کہ ہم ایک ہی سیٹ سے ساری سلائییں لگا ہم سے اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے دل کو سیجے جائیں گے ہم نے خیل المشین کام کرے پہ سٹریگ دیں گے پریس پر کرے پر قروش کریں گے ہے پر قروش کر کے بعد ماہشین پریں گے ہم نے یہ رمالیوں کو جوڑ دائیں گے رمالیوں کے اندر کےする رمالی نے اس کا جب بانا ہے جد پیر کی سلائی لگائیں گے جب جوڑا ہے دی تھا اس پاری ایک ساکیہ بائنگ ہے اگر اٹھ پیاری کسی نہیں لگتی ٹھیک ہے اب اس کو چیئی گرنا ہے سمائی کو ٹھیک ہے 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 بیک بیک کی رومالی کو موڑنا پڑتے ہیں تو آتا تھا پیار موڑ دینا ٹھیک ہو یہ فرنٹ روم آلی ہوگی اس پر آگے سیلائی آجیں گی چو زیادہ سیلائی ہوتی ہیں اور یہ بیک ہوں کہ بیک کو آزادہ موڑ دیا اس کو نیسے لینے کہ دیڈیڈ پیار کسیلائی لگا کے چیر دیا یہوڑ کسیلائی لگے ڈیر مانی ہوگی اس طریقے سے مانتی ہے بس تریکہ دیکھیں فرنٹ اور باگوں قبی آدھے آدھے دیڈیڈ پیار کی سلے لگا کی warranty لیکن اس کو چیئر نہی اس لب سے معین Emily's Fix's کو آپ نے فرنٹ کو آپ نے اس طریقے پر س씩 چیر چیر نہ ہے جو ایچھا کہ وہ پر있رے پیار 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 یا نظر آج تکیسلائی اور وہ پیاری منắm grant امی ، پھ Argu perhi بلکل آرام سے لگائیں اور بلکل سٹریٹ لگائیں تاکہ آپ کا دور اچھا پیٹھیں کیونکہ آپ فرنٹ پی آتا ہے شولڈر پی آتا ہے نا آگے اپنے زیگ زیگ سے لگائیں گے اور دکھ لو ہم کرتے ہیں ہم انہیز دکھے ہیں خاص ہوئے کہ گائیں بہت کمس حت سے مرے بیئے bell مرے بی چھوٹ hospitals تشکل اوڈبا موسیقی 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 سبیرے سپینی کا نوری رشکھا نا سپینی کا سمجھا سپینی کا کنوری رشکھا مجھے جب دیکھنے کی سخاشی مجھو 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 جاتا مائمیں کہ گزگار شید گزگار شید موسیقی 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 ملتی والگی ٹھیک ہے جب لکھائیں گے پھر ایسے بیٹھ جائے گا سب آنے کے لئے در بڑی سب آنے کے لئے در بڑی سب آنے کے لئے در بڑی انشاء invار delegate اسم ہے اس کی اچھی اسے athlete انحظام ہے ٹھوڑا سے نیچے سے کپڑا کو دیا ہے ٹھوڑا میں کلچھے لگائیں سلائی ساکھائیں یہ سلاحی ایسے لگتی ہے بکرم کے ساتھ ساتھ میں نیچے بکرم کے ساتھ میں اس لیے اس پر ترگوش لگی گا اس کو لپی کہتے ہیں دوسری سال سے میں ادھر نکلایا ہے اب اس سال کو کپڑا میں کٹھوں گا ٹھیک ہوں گیا اجھے دو دو سوتر راکھے ڈیٹڈ سوتر راکھی کپڑا کپڑا دیا اکرم کے ساتھ کپڑا میں رکھا کیوں کہ ہو گیا ہو سکتے انشاءاللہ آپ کو سمجھا رہی ہے اس میری یوٹیوب کے امید ہے جہاں آپ کو سمجھنا آئے میلے دوبارہ میں پوچھ سکتے ہیں اس کو گماؤ کے ایسے میں نے دوسری سائٹ پر نکال دوں گا ایسی میں نکال دوں گا وہ جو میں نے داتا لگایا تھا اس کو میں نے ایسے کھیج دی ٹھیک ہے کھیجنے کے بعد اس کو دادو کرتے ایک سائٹ سے پارتے دوسری سائٹ سے کھیج دو اس کو بلکھوں میں اچھی سے نکال دو اپنے سلائی لگا تھری تھری دونوں سائٹ پر تین کھیج لگ اور سیندر میں دوسرے ٹھیک ہو گیا بلکھوں سیدھی میں نے ہاتھ جیسے رکھے اس طریقے سے بلکھوں سیدھی بلکھوں کو پر جیسے جی گونگ موسیقی 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 مجھے یہ تربوش پانتا ہے یہ لپی ہے یہ لپی جب مڑے گی اس پر تربوش رٹکا ہوا ہوگا اس کو بھی پریس کریں گے مشین کا کام ہو گیا ابھی چالتے ہیں پریس کی طرف اگر کو بھی پریس کریں گے اگر ساکچ کچھ پریس کریں گے یہ دبلس ٹیپ ہے جس ٹیپ ہو جائے گے بھٹی ساکتی بہت دے گے پریس کریں گے ہمیں اچھے طریقے سے سٹپ کرتی ہے پھول ہیٹ پہ میں خیان رکھنے کے جلانے دینا اب اس کے سینٹر سے اس سائٹ پہ اس سائٹ پہ تھوڑا کر کے نشان لگا نا کیونکہ نشان کی اوپر آپ کو سینٹر بٹھانے اب اس سینٹر سے اس سینٹ پہ میں سوڑا نشان لگا دیا کیونکہ سینٹر دوڑیوں کا نشان لگے گئے ابھی یہ تربوش ہے تربوش کو اچھی طرح سے پس کر دینا ہے یہ اچھے سہم اور آگے سی جو لگتی ہے اس کو پرس سے آپ نے بتا دینا ہے یہ بیٹھ گیا آپ کو اس کو بٹن لگیں گے پھر گلے پہ لگ جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ بازو ہے یہ پاکٹے ہیں اس کے بعد سامرے بیٹھ کو ہم گلہ کٹیں گے اس کا گلے کا راؤنڈ اس کو ہم دنی میں شیف ہوئیں گے اس کے بعد سی لینے لگیں گے اس پہ پاکٹے بھی پریس کریں گے پاکٹے نیچے ہوں گے پاکٹے پرس ہوں گے پاکٹے پرس کریں گے پاکٹے سی جائیں گے یہ دوبائی کے ایسے کپڑی ہوں تنکی سیٹ سے اس کو ہر ہر لگاؤں تھوڑی سی ہار بھی لگاؤں پرس چیلنگ ہو جائیں گے لہذا اگر اگر اکتی سے نیچی سیٹ سے ہر ہر ہارڈ پرس آگا بھی تو پرس سے شیلنگ ہو جائے گا تو پر اوپر بھی ہر ہر لگا رو دونوں سے اسے بین کو لتشید رکھائے کے لئے کوشش کرے کے ان کے لئے کہ اس کے لئے میں ہے پاکے اس کے لئے دوارے کا پلا جتنا مانا اس نے موجود ہے پاکے دوبارے اس کے لئے دوارے اس کے لئے دوارے اس کے لئے اس کے لئے چھتے اس پ matière کے لئے دارا بھی کچھے خلاص ٹھائیے دارے تو کمشیدنا چل Soul چیتنے یا اَفشCS کرنے سای่ ہیں اس کی لمبائی کا نشان کریں گے چھوٹس اس کا واضو ہے اور سارے آٹس کا مونٹ ہے چھوٹس سے لمبائی کا نشان ہے اس کی چھوٹس چھوٹس سے ایک سو در زیادہ ہم نشان کریں گے تھوڑا کم اپائش ہو اور ٹھوٹس سے اٹھو جائے گے بلکل برفیکٹ سائز ہے سامنا بیک آپ کو میں نے اس پاس آنا کہ اس کا سامنا اپنے سلائی سے نہیں چھیرنا اس طریق سے چھیرنا ہے اور جو اندر کی رمانی ہے اس کو اپنے سلائی سے چھیرے تو اب ہم نے اس کو اس پرس سے چھیر دیں گے اچھے سے اس کو چھیر دیں گے سینٹر میں اچھا آئے گا اچھا آئے گا اچھا آئے گا یہ چھائدی سلائی سے اچھے چھائی کی چھیر دیں گے اس کو بھی چلی ہی ہے سینٹر چیل ہی ہے سینٹر چیل ہی ہے سینٹر چیل ہی ہے اس کی بات کریں گے لگے پاکٹوں پر یہ جو ہے کپڑا صحیح اچھی سے بڑھا کے بلکل ساوڈ ریٹھیں اندر سلا ہی جب لگیں جو کپڑا چیل ہی ہے میکنی واپر اچھا شرم ہوا ہزار اس کے بروس xo موسیقی 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 ہمیں کار دیا اٹھیک ہو گیا ہمیں کار دیا ہمیں کار دیا ہمیں کار دیا کس کاراوان سا ہی ہیں ہمیں کاراوان دیتنے اس کا لگا کروں دھولا صا کا مہیں بھولا سے زیادہ کریں اسے پھر کٹیں گے اسے پھر کٹیں گے یہ اس لیگ سے کٹیں گے اچھ ری ڈر سے ڈے کے لیے میں انہوں پڑھتے خیس کو بخار بھی نہیں مگ رکھیں آپ کریں گے، کام شروع کریں گے، آپ کو کسی سمجھ جائے گی چیز کی کھ بڑھ گی ہے گنا اس کے اوپن کا نشان اوپن اس کا بارنس کریں گے اور اس کی کراس سلائی ہے جو ہے نا اسے کراس کی سلائی ہے لگتی زادر سکتے سیم ہی آتی ہے کچھ لوگ اس کو اوپن یعنی کرباد میں سلائی لگاتے ہیں اوپن کرتے ہیں بعد میں جو ہم نے نشان ابھی لگایا کراس کے اس کو بعد میں بھی لگاتے ہیں بہت طریقے یہ کام کرنے کے لیے لیکن یہ طریقہ خوڑا سا ڈیفکرٹ ہے مشین نے خوڑا سا لگنے کے لیے اسے بہت اچھا گنا باتتا ہے اس نے اس کی آگے پچھا انسی لگوں میں شیئے پورٹ پی سیٹ کار دی یہ چلتے ہیں مشینوں کے مشین اس طریقے مشین کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے مشین پہ چاہے اچھا ہم سٹیچنگ پہ اب دوبارہ سے آگئے ہیں سٹیچنگ کریں گے اس کی میں سٹیٹنگ کار دوں کی امیرے کی اس کو سمجھ آگیا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پریس ہوگے بھی گلے کو ہم نے راؤنڈ دینا ہے گلے کو الٹا کے ہم نے راؤنڈ دے اس کوج ко نہیں جون کے ذroc کی ملکی کiauła جب کارٹا جو کرا تھا یہ جو کرا کے ساتھ ہے یہ امیرے کی اپنی کے ساتھ پر راکھنا ہے پہ اچھا ہم نے اس کو لٹا کار دے اس کو راؤنڈ کی سلائیں دیکھے خورتا دے آپ نے اس کو موسیقی موسیقی کرنے میں بہت دیں کیوں پہنچوں پر ہی روق ree کرنے لے گا لیا ہے بنا پڑ یا موسیقی 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 ہمیں گناہ بڑا ہو رہا ہوں کیونکہ سوڑا ہی جا رہا ہے ہمیں بہت بڑا رہا ہے جس کو میں بارہ سے سلائی لگانے پڑے گی سلائی کے اوپر سلائی پیچھے ہاتھ رکھ کے لگائیں گے تاکہ ضرور ہمیں گے بڑا را تھے ہمیں گ Sand uh ہمیں گ으 prophets ہم نے اسے پیچھے ہاتھ لگا کے اتنین رہا ہے اٹھا تھا کہ خوٹہ ہوجاگیا ابھی ناب کریں گے اس کو ابھی صحیح پورا جائیں گا اس کو سیدھا کریں گے اٹھا دیں گے اس کی نوگ اچھی طرح زندگی آنے ہوتی ہے اس کو اسے موسیقی کیوں گے موسیقی 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 ملتا چیز اس کے سن اید 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 دی Their دن baker اید 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 اس کے در ایدا Casab cafe im 62 like موسیقی 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 سوڑا انجس کا جدو نہیں سارے موسیقی 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 میں یہ لائٹ لگا رہتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے نظر آجائے گا دیکھیں میں کیسے لگائیں اس کو انہیں آٹھاٹ سلائی لگانی ہے اس میں اندر سلائی لگائی تھی تاکہ کپڑا پکڑا جائی اس کے لئے لگائی تھی انہیں بلکل سیدھا آنا چاہیے کوشش کرے کام اگر جس سلائی کے اوپر سلائی آتی ہے تو ایک ایک مشین کے ٹک کے اوپر ٹک آنا چاہیے دوسری سلائی شروع ہوگئی بسم اللہ سے ایچ نہیں ہونی چاہیے نہیں زیادہ ضرور ہونی چاہیے بلکل سلائی کے ساتھ سلائی آنے چاہیے سلائی کو سکتے ہیں آپ کو دیکھائی دے رہا ہوگا یعنی کیسے لگا رہا ہوں میرے ہاتھ کو دیکھیں میں ہاتھ کیسے لکھیں یہ انگلی دیکھئی ہے میں نے کیسے لکھتی اس کے اوپر ٹک ہے وہ یہ آرام سے لگائے کوئی مشکل نہیں ہے ایچہ تھی لگائے لگا کر سکتے ہیں سکتے ہیں تو ہوں تھوڑے اتحارت اچھی ہوتی ہے ابھی کبھی کبھی سلائی جوتی ہو جاتی ہے ٹچ نہیں ہوتی ہے اس کو پھر اگلی سلائی میں آپ کو سیٹ کرنا ہوتا ہے پہلے دو تین سلائی ہوتی ہے بڑی مشکل میں لگتی ہیں اس کو آپ اچھے سے لگا لیں پھر پورا گلا بہت اچھا رہتا ہے یہ دوسری سلائی میں یہ تیاروں اوپر سے دوسری سلائی میں میں اس کے نیچے سکینوس رکھتوں گا پاکستان میں اس کو چسپان بھی کہتے ہیں اور میرے دن میں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کینوس کہتے ہیں یہ لیڈیز کینوس ہے جو لیڈیز گلی میں لگتا ہے لاور کی دوسر ہے یہاں ملالا چسپان تا لاور کی ساوئی چسپان تا لاور کی ساوئی چسپان تا لاور میں بھی کہتے ہیں چسپان یعنی کی انجاب یہ آئریہ میں چسپان ہی کہتے ہیں اس کو بلکل سیٹھی آپ آئیں گے بلکل ہلکی افتار میں رکان گی زیادہ نہیں ہے مشین زیادہ رکاؤ گے تب بھی ٹیڈی ویڈی آتی ہے بلکل ہلکی افتار میں سیدھا سیدھا ہم بھی کہتے ہیں اس کو بس وہ لیڈیز بکرم لگتا ہے جو گلے میں وہی یہ بنا ہوتا ہے اس سے نہیں وہی بکرم ہوتا ہے ہم تو کہنے اس کی کہتے ہیں اس کو ہاتھ ایسے رکھنا اپنے کپڑے جو ٹھیک ہے بلکل لائن کے اوپر لائن ہم نے جو لائن بٹھائی تھی سیدھا سیدھا سٹریٹ ہم سٹریٹ دوسری سلائی میں آپ نے ریچے بکرم رکھتے ہیں یہ بری بکرم ہے چوڑا بکرم یہ سائدوں کے لئے ہم نے رکھا ہوا ہے چوڑا بکرم گلے کے فرن کی سلائیوں کے لئے اس کو سینٹر میں آپ نے رکھنا ہے اس کو سینٹر میں رکھتے ہیں اس کو سلائی لگانی سلائی بہت پیاری آتی ہے بس اور کچھ نہیں یہ کچھ زیادہ اتر تیلر جو ہے نا جس کے بہر سلائی لگتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک کیسان اللہ ٹھیک ہے چو کیسان اللہ یہ کرسگی لئے ہیں ٹھیک ہے موسیقی 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 اس کو بلکل اس کو یہاں سے سینڈر میں کر کے ٹھیک ہے بلکل ہی آپ نے آجان ہے جیسا ٹھیک ہو گیا بلکل چل کے سے سیدھی آنی ہے آپ نے سوائی ٹھیک ہو گیا میں بھی زیادہ جندی سوائی نہیں کر رہا تھا کہ آپ کو سمجھ آ لے آپ کے لئے میں اسٹا اسٹا نباؤ ہو ہوں دیکھیں آپ نے آ رہا ہوں اس کو بلکل سینٹر میں رکھا ہوں ہم نے چلائے کے کینمس کو بلکل سینٹر میں رکھا ہوں وہ چلائے سینٹر میں بھی لیکن یہ آٹھ آگے پیچھے سینٹر میں بھی لیکن یہ آٹھ آگے پیچھے پھر سینٹر میں بھی لیکن یہاں ٹھیک ہوئی ہے ٹیس ٹیس لئی ہے راؤن کی آرام سے میں اس لئے لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا دیجئے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ہمارا کام ہے ہم تھوڑی تیز سے لگاتے ہیں ہم در آرہی ہے آپ کو ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ٹیسری سلائی میں آپ کو دیکھتے ہیں ابھی ٹیسری میں اس کو صحیح کر دیں پھلکل شیب سے دیں گے پھر پتہ بھی نہیں چلے گا اس کو سلائی ٹیلی ہوئی ہے موسیقی 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 آجتے اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو آپ سکیٹر بھی لگیں گے تو بھی اچھی نوک بننے گا میں بھی گنتا تو نہیں ہوں لیکن جبکی میں شروع میں سیکھ رہا تھا ہی کام تب میں گنتا تھا ابھی چوتھی زلائیہ میں گا رہے ہیں یہ گلہ ہم اسے اتنا صاف نہیں بنا اس کو سلائیہ میں ہور پھنچین اس میں ڈال دیں گے کیونکہ سفائیس میں ہور ہم ڈال دیں گے پھولا سرام سے بنائیں گے ابھی کم اپیشی اس سے نکال دیں گے ہم سلائیوں سے کیونکہ ہم اپر بڑھیں گے جگہیں گے سلائی ہوتی ہی ہم ساف کرتے جائیں گے سلائیوں کو ان کی شیف ہم بناتے جائیں گے اس کی دیں گے نکال دیں گے دیں گے زیار کر کیونکہ جگہ مجھے ہیں چاہ سلیک ہمچے دے بھی پانچ میں شد کریں گے پانچ میں سلیک سٹارٹ ہے بھی پچھے ہم چھوڑ دیا ہے جہاں کم ہے وہاں میں نے بھر practices lungs ایسا ہو گئی ہے جو زیادہ چڑھا ہی در میں تھوڑی سی جڑا کے لگا سلہی اور جہاں کم تھی وہاں میں تھوڑا فاطلا دیکھ لگا ہی تو ایک جیسا ایسا میں جب چھینویں سلہی لگا ہوں گا اس میں بھی مور میں تھوڑا اس لگا ہوں گا میں ایک جیسا اپنے اس کا مارکی میں رکھنے سلہیوں کو ایک جیسا رکھنا ہوں گا بس یہ اس خط تھوڑا سا ٹکلی بھی جو ہوتی ہے نو کا شروع میں ہی نہ کریں جلکل سی بھی رہی گی ایسا ہی چھے سلیں گے پانچ سلیں کمپلیٹ ہوگی چھے بھی تو اب آگے ہوں چھے بھی لگائیں گے سلیں گے پانچ سلیں گے سلیں گے پانچ سلیں گے مورو خریف کرم 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 چھے بھگر بھو چیل کرم اسے ساتھ کی سلائی میں ہم کراس کی سلائی بھی لگا جائیں ٹھیک ہے ساتھ سلائی میں ہمیں کراس پر آ گیا تو اب میں سیڈو کی آٹھ سلائی کمپیٹ کروں گا جو میں دیکھنے اب مگاتیس کو بوری دیکھنے کا سکتا ہے جو رکھنے کی دیکھنے کی دیکھنے کے لئے commitment رائع مجھنے کی نیم آٹھ سلائی سائٹ کی پوری ہوگی کنگلیٹ فرنٹ پہ ہم سیزا ہوتے ہیں ابھی فرنٹ پہ چو ہے نا سیون سلائی پہ ہم سلچو ہی سلائیں یہ فرنٹ کی اس کی بھی آٹھ ہی نہیں کیونکہ آپ نے سیون نمبر سٹچ میں آپ نے سیڈوں کی سلائی لگا نہیں ہے آپ کو پتہ لگا چے گے کیوں کیونکہ سیڈوں کی سلائی کو پتہ نہیں لگی کہ انہوں نے جوڑ کہا چلال ہے اس کے اوپر آجائے گی اس کے ساتھ نمبر سلائی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم سیڈ کی لگا دیں سیڈ کی آٹھ سلائی ہیں ہم لگا دیں بیٹھوز ہے موسیقی 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 یہ 8 سلائیں ہی اس سائیڈ کے بھی کملیٹ ہو گئے ابھی لگائیں گے گلی کی کملیٹ کریں گے سلائیں ہی ٹھیک ہے جب اس ساتھ سلائیں گے گلی کی امیدہ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگے پھر بھی نہ ہے تو میجھے بتا سکتے ہیں آپ سے مجھے میں ابھی آٹھیں سلائیں ہم شروع کرتے ہیں گلی کی ٹھیک ہے یہ آٹھیں سلائیں ہی در کے آپ نے سلائیں ہی در لے آنے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ہی آٹھ کمپلیٹ ہو گئی اس کو ایسے اپنے پھکا کر لینا ہے دیکھو یہ کمپلیٹ ہو گئی آٹھ سلائیں ٹھیک ہے ہی آٹھیں سلائیں ٹھیک ہے اب اس کی بیگ کی سلائیں نگانی ہے وہ اس طرح سے اس کو مانی کی نگانی ہے اس کو فل ٹائٹ کر کے اوپر کا درگہ تکہ نیچے کی سلائیں بلکل ساف ہو رہے ہیں اس کو سلائیں ٹھیک ہے اس کو ہی نگانی ہے نہیں پہ دو تاکہ کپڑا ہی لائی سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ سائٹ سے سلو کریں گے ہم ہاتھ کو دیکھنا میں کپڑے پہ ہاتھ کیسے رکھتا ہوں تاکہ کپڑا کپڑے میں نم نہ ہے سلوٹ نہ ہے نیچے دیکھو ہاتھ میں کمپلیٹ رکھتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک بہت خود ٹھیک ہے ڑکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں گے دیکھیں اچھا دوستو ہم یہاں پریس پی آگئے ہیں پریس ہم نے آن کر لیا ہے اور یہ جو ہے یہ گلہ ہے ہمارا اسے ہم وہی کینوس ایسے ادار دیں گے ٹھیک ہے کارڈ دیں گے ساری کمکیٹ کیونکہ یہ فالت ہوئے ہم نے صرف شدائیوں کے لئے لگائی جائی تھی ہم نے گلہ اس کو اتار دیا ٹھیک ہے یہ جو فالتو کپڑا ہے یہ تو کارڈ دیں گے ہم دیکھیں کیسے کس طریقے سے میں اس کو کارتا ہوں ٹھیک ہے ہو گیا ہم نے اتار دیں گے ہم نے اتار دیں گے ہم نے پیس لگائیں گے ہم سے کارڈ دوں گے ہم نے پیس لگائیں گے ہمیں زیادہ کرم ہوگی ہے بہت حتیات سے سلانی ہے اس تری اس سیٹ پہ آکے پھر جل یہ دکھ بھی علیدہ ہوتے اور نقصان بھی لگا ہے کیونکہ سب محنت پہ سام ہوگیا اس پہنے زیادہ محنت اس گلے پہ ہوتی ہے اس میں ترے محنت نہیں ہوتی اتنا اگر آپ بنا دو ابھی آدمی آپ کا کندورہ جل ہے تو دکھ بھی ہوتا ہے ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور نقصان بھی الگ سے ہوتا ہے ابھی ایک خونگلی کو بریس کر رہا ہوں اس کی سلوٹیں اندر سے بھی نکال دیا اور باہر سے بھی آپ نے نکال دیا کیونکہ بہت ہی طریقے سے ٹھیک ہو گیا سلوٹیں ہی در سے نکال دی دوسری سیٹ سے پھر سلوٹ نکال دیا پھر اس کو اس کا جو فالبو کپڑا ہے ازاسی کپڑا کار دیں گے اس کو اس کو ہی طریقے سے پریس کی کریں گے دیکھیں میں اس کا فالتو کپڑا کار دوں ہمیں آپ کو پریس کر کے بتاتے ہیں اس کا جو فالتو کپڑا ہے آپ کو دکھائی دے گئے اندر کی سائیڈ ہے یہ فرانڈ کی سائیڈ ہے اندر کی سائیڈ سے یہ والا فالتو کپڑا کار دیں گے اس کو بلکل کریم دے گا میں کیسے کٹ دوں اچھا آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ کیسے کٹے گا اس کو بلکل نوپ پہ کٹنا ہے اپنے کپڑا چھوٹا چھوٹا تک دے گے اپر والا کپڑا کھیچ کے تھوڑا زیادہ ہی اس کو چھوٹا اچھا اس کو دیکھ رہا ہوگا ہی دیکھ رہے ہیں آپ چھوٹا 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 ہے آپ اگر آپ اس آج میں مرحل یہ مرحل کپڑا کٹ گیا اس سے صاف ہو گیا اس کو بالکل آپ نے سیدھا آتا ٹھیک ہے بہت حتیات سے کٹنا ہوتا ہے اب اس کو اندر سے ہم سلوٹے اس کی نکالیں گے اور آپ دیکھیں کیسے نکالتے لکھتے جائے اس گلے بھی تھوڑا پرائس پر ٹائن لگتا ہے لیکن آپ جتنا اچھے سے ٹائن لگائیں اس کو اچھے سے بٹھائیں گے آپ کو کمبرا اچھے سے بٹھائیں گے موسیقی ابھی فرنٹ کی ٹائم ہے جو فرنٹ پر زاری سلوٹیز آگئی نیچے سے کمبرا شلیم ہو گیا اب اپر سے اس کو اچھے سے سکار کریں اس طرح ہوا گیا اس طرح میں تھوڑی ہارڈی سمار اس پر کرتا ہوں آزز نہیں گئی سکار کرسا لایکن اس طرح میں ڈاestion durch ڈاکھوں ڈانھا ڈاکھوں ڈاکھوں ہم کونس کوب چیز ہے ہتاں گرین یہاں چیز اپس اوگر موسیقی 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 موسیقا 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 د آ Again जोई कि अम्हें पटी लगाएंगे अब देखे हैं कैसे लगाती है भी पर माशीण पर चालते हैं प्यारे दोस्तोंि उसके लिए हमड़ी बनाएंगे डोरी कहते हैं बäटन के ओपर जो इंडागती है इंडालगता है اس کو بنائیں گے موڈا داگے پر مقت آپ دکھیں پھر دو بار تین مرتبہ آپ جب اس کو گھمائیں گے تو چھے مرتبہ ہو جائے گا تین ایک سائٹ دا تین دوسری سائٹ اسے تاکہ ایک سائٹ پہ مشین کی جو اوپر ہوتا ہے جو پیچ ہوتا ہے پلاسٹک پہ اس پہ ہم ببا دیتے ہیں اور چھے مرتبہ اس کو ہم نے یعنی کہ گھمائیا ہے تین مرتبہ ہم آئے تو چھے مرتبہ ہو گئے تین ایک سائٹ تکلیف کے ساتھ گے پہ اس کو بزمانا ہے یہ ہم جالی والی ڈوری لگائیں گے اس پہ دو قسم کی ڈوری یہاں بانتی ہو ہم جو مشکل طریقے والی ڈوری ہیں وہ بنائیں گے جو با دیتے کی مہم آج اس کو سنٹر میں کردیں اس سائٹ کا پہلے کمائے تھا اس کے بلوکے سائٹ بریم لگا ملتا ہے جب پہلے اس سائٹ کو کمائے تھا اب اس سائٹ یا اسے کس ہے ہر ہات کو ٹائٹ رہی ہے جتنا ٹائٹ رہی ہے جب کو اچھی بڑے اس کو ڈوڑی کہتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے گھما دیں اس کو اچھے طریقے سے گھما دیں اس کو دونوں ٹائٹ راک کے اس کے تینے سے کر دینے ہوں گے آپ کو ٹائٹ خود کے لگ داخل سا کے 튀وم ہو بال?". جیس طرف آپ کی گھما چی dares کریں اس اس کو ٹھائٹھ کریں اسہ دن چل راک گا آپ کو ٹھائٹ ساتن کرا صرف ٹھائٹ کے لگ کو ٹھائٹ آگا thatsی دانہ یہ ہو گئی دانہ یہ ب людей ٹھائٹ آئیے یہ دانہے یہ دانہے بٹھن کر再來 آپ کے ٹھائٹ نا knot جسے کس کو ہوتا رہے ہوں گا لگانا مشکل ہو لینا آپ کو میں بتاؤں گا اب اس کے سانٹروں میں ہمیں پٹی لگائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے لگتا ہے دوریاں کیسے لگتی ہیں بٹن کی دوریاں اس کو آپ چاری سے کرتے ہیں ایک دو تین تار کہ میں لوز کر لیمی یہ لوز ہو رہی ہے آپ کو خود اپنے حساب سے کارنا ہوتا ہے جہاں سے آپ نے سیلائی شروع کی ہے جہاں آپ نے اس کے اوپر سیلائی لگائنی ہے تو آپ اسی داگیا پہ کر کے اب کو تین ہی لوز رکھیں گے یہ دیکھیں آپ ہم نے سلائیس ناپ بھی لگائے اس حساب سے ہم نے دمودھ بھی گئے ٹائٹ کی تھی ہم نے بیگ لے ارمہ لکھتا ہے ایسے نشان لگائے اس کے سینٹر میں یہ گنچ پہ ہے اس کا سینٹر اچھا یہ ہم نے کراس سلائیاں پہ ایسے رکھی ہے کمپلیٹ اوپر تک ہم نے یہ بٹی رکھ دی ہے ٹھیک ہے ادر سے پھر ادر سے ہم نے دو ستر پہ نشان لگائے اوپر پھر ایک انچ پہ پھر یہ نشان جو ہے سلائیوں کے سینٹر پہ ہم نے لگایا اور پھر ان دولوں کے سینٹر پہ نشان لگائے اور اس سینٹر کی نشان سے آنیا نہیں ہے ادھا دنچ یہ سینٹر والے نشان جو ہے لائن سینٹر کی لائن سے ادھا انچ اس طرف آپ نے دوریوں کے لئے نشان لگائے ایسا لیے دوری لگانی ہے نشان پہ ٹکھا ہو گیا ادھے دنچ پہ ہم نے گرا نہیں دیا دیا لوگ گرا دینا ہوئے گا ہم نے گرا دینا ہوئے گا ہم نے گرا دینا ہوئے گا ہم نے گرا دینا ہوئے گا اس کو اچھی درہ سے آپ نے مضبوطی سے پکا کر دینا ہے جو بین او بٹل لگتے ہیں آجتے ہیں وہ وہ میں آسان چلا کہوں گے مرد میں آسان تو ہماریکن 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 اچھاں انہوں نے اچھے سے بہت کرنا دوری سوڑی سے چھوٹی گاڑگی ہے اگر سے پوڑا سمیار سے لگانا ہے میں دوری ہے نارکی ہے ٹھیک ہے اس گاڑگی کا اپراہ جانا ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 اب میں ادھر آیا ہوں ٹھیک ہے میں ایک پٹی در لے کے ادھر اس کو پکا کر رہوں گا ٹھیک ہے پکا کرنے کے بعد میں نیچے آوں گا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ میں نے جو چھوڑی تھی آدھی سلائی ہوں میں ادھر پٹی کے ساتھ لگا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہماری کمپلیٹ ہوگی یہاں سے گلا یہی سارا کندورے میں یہی کلا کام ہوتے ہوگی اس کو بھی اس کے بازو چڑھانے ہیں ٹھیک ہے دیکھو میں اس کے بازو چڑھاؤں گا لیکن سب سے پہلے اس کے تیرے کا نشان بگاننا نا اس کا تیرہ ہے سودہ انچ دو ستر کم اس کا تیرہ بناتے ہیں ایک ستر کم پہ نشان میں باتے ہیں یہ نشان بگانتے ہیں تیرے کا سنگیز 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 سدبر ملک کے انشان لگانا ہے ٹھیک ہوگی ہے لائک کے انشان چھوڑائی کا پاکٹ کا انشان لگانا ہے اس کی ساتھ اٹھول نمبائی ہے تو ساتھ 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 بھی انشان لگانا ہے ساتھ 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 لگانا کے بعد ہم پاکٹ کے انشان لگانا ہے جو بھی سینٹ چھوڑائی گی اس کی ساتھ 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 لگانا کے بعد اب اس کے بازو ہم چھڑائیں گے کی دوسری اس تین ہم چھڑائیں گے موبائل میں نے سامنے رکھے تو ہاتھ اچھی طرح سے میں چھڑا نہیں سکتی را ہے ریکنون سائیڈ کے مونلے چھڑ گے اس کا بازو بان کرتی سیڈے بان کر کے اور ناک کر دینے پھر ہم پریس پہ جائیں گے اس کا جو بازو ہو رہی ہے بازو کا جو مون ہے اس کا چینج ہے تو ہم چینج ایک سوٹر پہ بان کر دیں گے اس کو یہ ایک مسل سلایی توڑی ہو گئی ہے تو ایسے نہیں لگانی میرا ہاتھ نہیں چل رکے پہ مبین سامنے پاہ ہمارا سے سوڑی لگا دی ٹھیک ہے مجھے نہیں اچھا لگتا ہے کہ توڑی ٹوڑی لگی سلایی ہو گئی موسیقی 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 برد شادی ن tracked حوند موسیقی 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 اس کو ہم بٹن کیسے لگائیں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں ابھی میں اور لاک کرنا ہوں تو اور لاک کرنے کے بعد میں آپ کو پریس کی ویڈیو دکھاؤں گا اس کو کیسے پریس کرنے اس کی سائیڈیں بٹھانی کیسی ہے اس کی سلائی کی تو میں آپ کو دکھاؤں گا بھی ابھی دیکھوں میں پریس کیسے کرتا ہوں تو اور لاک ہو گئی ہے دوستوں دوستوں اب ہم پریس پہ آگئے ہیں پریس پہ آنے سے پہلے اس کا ہم اور لاک کاٹیں گے اس کا اور لاک کیسے ہم کٹ کے پھر اس کو ہم پریس کریں گے پریس سب سے پہلے ہم مونڈے کی کریں گے یا پہلے آپ سامنے پٹی دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کو سٹیپ کی تھی لگائی تھی سٹیچنگ سے اور دوریوں والی اس کو ہم بٹھا دیں گے چی طرح سے کیونکہ جب سلائی لگاؤ تو تھوڑا اس میں سلوٹ آ جاتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو پریس کریں گے اس کو پریس کرنے کے بعد ہم پھر اس پہ وہ لے کے آئیں گے مونڈے پریس کریں گے اس کے اور کس طریقے سے کرتے ہیں ہم اس کے مونڈے پریس آپ کو دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس کے جو ہے ہم مونڈے پریس کر دیں گے اچھی طرح سے بٹھا دیں گے اس کو اس طریقے سے کیچ کے پس آپ کو اس کام کو سمجھنا ہے جب آپ کریں گے تو آپ کو بہت یہ ویڈیو فائدہ دے گی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سمجھیں گے اس کام کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں مونڈے ابھی جیسے پریس ہوتے ہیں پھر اس کی ہم سائیڈیں دیکھیں فرنٹ کی سائیڈ پہ اپنے اس سائیڈ پہ بٹھانا ہے یہ دباؤ جو ہوتا ہے اس کو اپنے فرنٹ کی سائیڈ پہ بٹھانا ہوتا ہے کیونکہ کندورا جو ہوتا ہے اس کی فرنٹ کی سائیڈ پہ دباؤ آتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں میں دباؤ جس سائیڈ پہ بٹھا رہا ہوں اس کو آپ نے سمجھنا ہے تو پھر اس کو ہم اس کا پریس کمپلیٹ کریں گے ابھی تو پریس اس میں بہت زیادہ رہتی ہے بعد میں جب کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن یہ فیلال عارضی طور کا جو ہم دباؤ بٹھاتے ہیں اس میں آسان ہو جاتا ہے بعد میں جو ٹکی ہو ٹکی 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 ہوتا ہے جو ٹکی ہوتا ہے جو سب واقع brewing جو جو چی reiter بھ zobaczyو ٹکی رہتی ہیں личی ہے ش شکریہ کر ج입니다 یو من موسیقی 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 اس کا نشان ہے اس کو سینٹر اس کا نشان ہے اس کو سینٹر پر رکھتے ہیں نشان سے رکھتے ہیں سائٹوں کو نوکل نہیں ہے اس کے دونوں سائٹیں ایک جیسے ہمیں چاہتے ہیں اس کی کونے باؤن ہیں اس کی باؤن ہے اس کو تھوڑا سنٹ پر کر لیتے ہیں ہمیں چیک باؤن ہے اس کا نشان شکتم کر لیتے ہیں اس کی کوئی ہوا ٹھوڑا چاہتے ہیں اس کی کوئی ہی ہوا ٹھوڑا ہے اس کی کوئی ہیں اس کی باؤن ہے اس کی طرح کی شکم کر لیتے ہیں ایک لے ناگ آپ کو بچی پر آنا کریئے گا ہم شارکل کریئے گا ہے جو ہوا گے ہم شارکل کرتا ہے اب اس کے سینڈوں پر بھی ساڑے تھوئے نوڈ آئیت گا ہن شارکل کرنے گا ڈائی اونچس کا بارٹر ملے گا تیکا بھی آپ ایک آدھا انچس کے امیرے اٹھانی ہیں آپ ایک سکتر زیادہ ایک خوائن اٹھا اٹھانی ہے ہم دائیج اس کے دائیگ اس کے ایگر ایسا ہوتھائیں گے آدہ اینچ یہ پوائٹ اگنشان لگیا ہے دفتہ اس کو سنوک کر کے بالکل سیدھا نشان لگا دیا ہے اچھا کہ آپ اچھا کہ آپ اچھا کہ آپ دائم تو بھی ساڑھے تین ہے ساڑھے تین ہے ساڑھے تین روڈا ہی انشان لگا لگا ہے آپ کو بولر کو اپنے بولر کو بولر ہے اب یہ بولر ہم آپ کو مور کے دکھاتے ہیں تیسی مڈے گا یہ بولر پہلے ایک اینچ کے پہلے نشان پر مڈے گا دو انچ کا بارڈر موڑ دے ہیں آپ کو بتاتا ہوں مشین پہ جانتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ابھی ہم مشین پہ آگئے ہیں سٹیچنگ کے لئے اور اس کا بارڈر جو ہے ہم کیسے موڑتے ہیں اس کا آپ کو طریقہ تکھاتے ہیں اس میں آپ کو طریقہ بتاتے ہیں یہ جو ایک انچ ہے اس کو ایک انچ موڑ کے پھر اس کا ہم نائے نیچے بارڈر جو لکھا تھا دائیں انچ چوڑا تو دائیں انچ پھر اس کے بعد موڑ دینا ٹھیک دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ گانے میں نہیں سنتا ہے یہ دو دوست ہیں وہ سنتے ہیں کیونکہ میرا کوئی شوق نہیں ہے گانے سننا دوستو میں گانا بھی بند کر دیو دوستو دوست نے گانا بھی بند کر دیو دوستو میں ہم کیا کریں اسی کا پہ ہم کیا کر سکتے ہیں وہ بریشاہ بند کر دا لگا وہ بریشاہ بند کر دا لگا وہ بریشاہ بند کر دا لگا دوالے 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 یہ نماز کا ٹائم ہوگی ہے دوستو یہاں سلائی کی رگئی باتوں باتوں میں سلائی کی رگئی دیکھیں ذرا کتنا غلط کام ہوگی ہے اب اس کو یکمتن کرنا پڑ گئی ہے سلائی تک کہ جوڑ لگانا بھی اچھی بات نہیں ہے ملت اوپن کر کے سوچے سے جوڑ لگیں گے پتا بھی نہیں چلے گئے کہ ہمیں جوڑ لگائیں گے جوڑ کر کے اس جوڑ لگائیں گے پتا میں لکھتا جوڑ ٹھیک ہو ریا ٹھیک 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 یہ گورڈر ہو گیا ابھی اس کے ہم پاکٹ کے لگائیں گے یہ چیزیں ہم پاکٹ کیسے لگائیں ٹھیک ہے اس کو میں رکھا پاکٹ کے سامنے رکھتے ہیں ٹھیک ہے پاکٹ کے سینٹر کریں گے پاکٹ پاس پیرکل سیدھا رکھنا ہے ٹھیک ہے ہ اور کی جئے اس کے potassium پاکٹ کیسے لگائی جو پاکٹ میں کچھ اچھی نہیں ہی یہاں سے پہر سامنے پاکٹ ہی نظر آتی ہے بہت بڑی بڑی پاکٹ ہی کہilles اتنی بڑی پاکٹ ہوتی ہے عربیوں کی پاکٹ ہاں میں نو بائیں نو کی وہ بھی اس کے اندر آجاتی مینٹ بھی آجاتی تو ہم چھوٹے ہوتے تھے چھوٹے چپ سگر اپنے لیتے تھے دور پر کی بچپن میں دور کی ایک کی جو پاپڑ ملتے تھے بڑے بڑے تو ہم اجی جیب میں ہم چھپا لیتے تھے تھا کہ کوئی ہم سے مانگے گا مانگے نہ نہ سمجھتی سمجھ نہیں ہے اب چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملتے تو اس کے اندر ایسے پاپڑ نہیں ہے بڑے بڑے تو دور پر آٹھ نو اور آم سے آجاتے تھے تو پاکستان میں یہ جیبے ہوتے پہلے چھوٹی چھوٹی ہمارے بچپن میں یہ جیبے ہم لگاتے تھے وہ اس کے اندر ہاتھ بھی نہیں جاتا تو تیلر ہی تینے چھوٹی لگایا تھا اور وہ اکثر اکثر جیبے لگاتے بھی نہیں تھے کہتے اب تم چھوٹے ہیں تو میں یہ جیب کے کیے گارنے تو ہم کو پتا نہیں ہوتا تھا ہم نے پاپڑ چھپانے ہوتے ہیں میں آ طور پر ہی نے پاپڑ جھوٹی چھوٹنے ہی ہوتی ہے کچھ دیکھیں کہ تنی بڑی بڑی پاکٹیں ہیں اس لئے اس کو وہ طریقے سے گھرک میں سیدھی لگا نہیں چاہیے جب میں آیا شوشکر میں اسے بھی ایک مشکل ہوتا ہے میرا ہاتھ جو ہے نا ایک قسم کا بند ہے ہاتھ بند ہوتے کیونکہ مگاہلی ایک سائیڈ پکڑے میں ہاتھ کھلا یوز نہیں کرتی اس لیے رام رانٹیوں کو دور نا یہ واقعی جن کے ایک نرکے نظر مجھے پر ٹھائی ڈالٹیوں کو بند ہے آپ کی گئے پیش روی ہوتے ہیں کیا کہ یہاں کرنا کہ کی گئی کرنے پکڑے پکڑے پر perfection گچھے پھر کریں میٹھے کریں گے اس کے پاس ایک ہوگی اس کے پاس ایک ہوگی اس کے پاس فرنٹ سیٹ پر اس کو مولنا ہے فرنٹ پر اور اس سلائی کو اسی چال میں بنا دینا اس کی سائز میں کر دینا ہے اس کو اپنے پکا کر دینا اس کو ایسی سی تاپ پیر کی سلائی آنے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کیسے دیان رکھنے کوئی اور چیز سننا جائے اس جانتے ہیں میرے دل میں ہی مانتا اس کو اس کو مر زورا ریڈی ہو گیا ہے بھی کمپلیٹ اب اس کو میں تھوڑی دی پریس لگا کے بٹن لگاؤں گا بٹن بھی آپ کو بتائیں گے ہم کیسے لگاتے ہیں اس کے پٹی پر لوگو ہم لگا دے اپنی دبان کا شاپ کا لوگو در ہماری شاپ موسیقی آجتر پریس پی چلتی ہے ٹھیک ہے سی کوٹر کو پریس کرکا ان کے پٹیوں پر لگتے ہیں اب نیکن بٹن والے پیس ہمارے کو باتے ہیں موسیقی 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 کہ بٹن بناتا ہے اور لگاتا بھی ہے اور تربوش بناتا بھی ہے کمپلیٹلی یہی کام کرتا ہے اس ہمارے شوق میں اس کا یہی کام ہے یہ بھی بہت اچھا یعنی کہ ہنر ہے یہ قسم کا بٹن بنانا ایک دھاگے سے آپ بٹن کیسے بناتے ہیں تو آپ کی سوچ ہوگی کہ کیسے ایک دھاگے سے بٹن بناتے ہیں ابھی ایک وائٹ بٹن لگانے ہیں وائٹ تو ریڈی ہوتے ہیں اور آپ کو یہ لگانا کیا طریقہ سکھائیں گے اور پھر آپ کو تربوش بھی یہ بنا کے دکھائے گا کمپلیٹلی کے تربوش کیسے بانتا ہے اب یہ بٹن کی نشان لگائے گا اور بٹن کی نشان لگانے کے بعد اس کو بٹن کو لگائے گا اور ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا کہ کیسے کس طریقے سے بٹن لگاتا ہے اور کتنے بٹن یہ لگائے گا اور تربوش کو ایک ایسے ٹک ٹک بٹن لگائے گا اس کے بعد پھر یہ دوسرے بٹن لگائے گا عربی بٹن ویڈیو اپنے پوری دیکھنی ہے آپ کو سمجھا جائے گی کہ یہ بٹن کیسے لگاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بٹن کیسے لگتا ہے ٹھیک ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بٹن لگے ہیں اسی طرح سے آپ جہاں جہاں نشان لگے ہیں ادھر آپ نے ایسے ہی اسی طریب سے بٹن لگا لینے ہیں نیچے سے آپ نے ٹانکہ لگانا ہے بٹن کی نیچے سے پھر داگا چار پانچ ٹانکے لگا کے داگا گھما کے بس کار دینا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ بٹن کیسے لگتے ہیں آگے موسیقی 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 ہم یہ لیڑی باندے ہو جاؤ گا لیڑی باندے ہو جاؤ گا تا سی ویش دو تا سی چاو گلت دو لکھور کذان در چا سار دے پویڈے سار دے کچا سار دے کراچی کیوں سار دے تا سیچ دے کلید تا سی چایی کنم تا سیچ دید تا سید دید تا سید دید مجھے مجھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر والے جو چار بٹن ہوتے ہیں وہ لگے ہیں جو میں نے آپ کہا تھا چار دورییں لگائی ہیں اب ایک بٹن جو ہے اس چار بٹن کے نیچے بھی ایک بٹن ایکسٹرا لگتا ہے یہ ویسی ڈیزائن کے لگتا ہے یہ سب عربی کندوروں میں لگتا ہے یہ جو بھی لگا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ایک لگے گا بٹن اس کے ساتھ یہ پانچوں بٹن ہو گیا اور ٹوٹل جو ہے عربی کندورے میں چھ بٹن لگتے ہیں چار دوریوں والے بٹن لگتے ہیں اوپر والے اور ایک یہ جو نیچے ایکسٹرا لگتا ہے اور ایک تربوش کے اوپر لگتا ہے جو لیسن جو ہوتا ہے لیسن آپ کو ہم نے دکھا ہے تب اکرم کا لیسن اس کے اوپر لگتا ہے تربوش کے لیے جو لٹکا ہوتا ہے تربوش اس کے لیے لگتا ہے اس کا جو کاج جو ہوتا ہے اوپر گول اس کے اوپر سٹیپ کر دیتے ہیں کے لگا دیتے ہیں جب چائے مرضی لگا سکتے ہیں اس بٹن پر جب چائے مرضی اتار بھی سکتے ہیں اب یہ نیچے والا بٹن لگا رہے ہیں یہ پانچ نمبر بٹن ہے پنچوہ بٹن ہے یہ چار دوریوں کے نیچے لگتا ہے ایکسٹرا بٹن ابھی آپ دیکھیں فرنٹ کے جو بٹن ہیں لگی ہیں اس کو دوریوں میں بند کر تو خرید دیں گے دوری جو ہے ایک بند ہوتی ہے دوری میں بلنا Gray بنانا بھی خرید تھا اہم نے آپ کو کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ سی میں نے آپ کو کہتاکیسے لگتے ہیں اس بٹن کے اوپر دوری چیزا رنو avر دوری یعنی کہ پر Jayk shirt کن گیا جیسی ڈوریوں میں ہے اب یہ پاکٹ سے تربوح جو ہلا کا ٹک اور میں اس کو باند کر جاتے ہیںatha læسن tasks اس کو لحسن کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی تربوح بھی کہا دیتا ہے میں یا لٹکا جو ہوتا ہے اس کو تربوش کرتے ہیں اس کی بھی ہم آپ کو طریقہ چکھائیں گے اب اس کو ہم ٹک ٹک لگائیں گے دو اس سائٹ پہ لگائیں گے اور دو جو ہے اس پٹی جو لگائی تھی ہم نے فرنڈ پہ گلے کے نیچے دو وہاں لگیں گے تو اس ٹیپ ہو جائے گا اپنی مرضی سے جب چاہے مرضی اس کو لگا بھی سکتے ہیں اور اتار بھی سکتے ہیں ہم اس نے ٹک ٹک کچھ لوگ اس کو ثابت مانگتے ہیں ایک ساتھ ہی اس میں پھر یہ ٹک ٹک نہیں لگتے اور مکمل پٹی باہر تک ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو ثابت تربوش کہتے ہیں آپ کے لئے میں اگلی ویڈیو میں کلیوں والا کندورہ بھی دکھاؤں گا جس کو اپنی میں بات کندورہ کہتے ہیں جو آپ کو میں شہوات میں اس کی ویڈیو دکھائی تھی جو کرسی پہ پڑا ہوا تھا اس میں میں آپ کو دکھائی تھی تو یہ آپ تربوش دیکھ رہے ہیں کیسے لگ رہا ہے اس پر بٹن تربوش آپ دیکھیں انشاءاللہ اس ویڈیو کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا کیونکہ ہم اپنے چینل پر صرف انفورمیشن آپ کو اچھے کے لئے دینا چاہتے ہیں جو اچھی بات ہیں اس کی آپ کو انشاءاللہ انفورمیشن دیں گے آپ کو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ دیکھیں ایک ایک اینڈ میں جو لپی آپ کو ہم نے دکھائی تھی اس لیسن پر اس کی اینڈ پر ٹک ٹک لگانا ہے ادھر تربوش لگی گے ہم یہاں ٹک ٹک لگائیں گے ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں جو لپی والا ٹک ٹک ہے وہ لگی ہے دوسرا ٹک ٹک اس پر لگانا ہے تو یہ ڈبل ٹک ٹک لگ جائے گئے یہ پھر بند بھی ہو جائے گا کلوز اور اپن ہو جائے گا کیونکہ اس کے اوپر ہم نے تربوش لگانا ہے جو لٹکا ہوتا ہے اس لپی کے اندر اس کا کاج ڈال کے تو اس میں وہ لگ جاتا ہے اپنی مرضی سے اتار بھی سکتے ہیں اور اس کے اندر لگا بھی سکتے ہیں تو اس بٹن کے بعد جو ہے نا اس کے فرنٹ پر آپ کو بٹن بتاتے ہیں جو تربوش کے لئے آپ کو میں نے کہا تھا چھوہ بٹن لگے گا جو پانچ فرنٹ پر لگے تھے ابھی ایک ادھر لگے گا تربوش کے لئے لگے گا ادھر تربوش اس پر لٹکائیں گے یعنی کہ اس لپی پہ بھی آپ تربوش لگا سکتے ہیں اور اس بٹن پہ بھی آپ تربوش لٹکا سکتے ہیں ابھی لوگ زیادہ تر کوئی ایسی اس بٹن پر لٹکا دیتا ہے کوئی اس ٹک ٹک جو ہم نے اس کی لپی پر لگایا ہے اس پر لگا دیتا ہے اس میں ڈال دیتا ہے تربوش اپنی مرضی سے یعنی کہ ہم نے دو آپشن ہی در ان کو دیئے ہوتے ہیں یہ اس بٹن کا آپشن ہوتا ہے ایک ٹک ٹک کا آپشن ہوتا ہے تربوش رٹکانے کے لئے اب آپ دیکھیں ویڈیو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سمجھ گیا ہوں گے اگر پھر بھی آپ کو سمجھنا ہے کسی چیز کی میری ویڈیو میں آپ اس کا نام یا اس جگہ کا آپ مجھے ٹائم بتا دے میں انشاءاللہ اس کی آپ کے لئے اسپیشلی ایکسٹرا ویڈیو بناؤں گا اس کے لئے آپ کے لئے تو آپ دیکھیں ویڈیو تو آپ دیکھیں بٹن وہاں کے کمپلیٹ ہو گیا ابھی اس کے جو دو ٹک ٹک تھے اس پہ ہم نشان تھوڑا دبا کے تاکہ پٹی پہ نظر آ جائے وہ نشان کس جگہ پہ دو لگانے یہ دیکھ ہم نے نشان لگا دی ہے اب ادھر بھی دو ٹک ٹک لگ جائیں گے یعنی کہ اس کا دوسرا جوڑا ادھر لگ جائے گا ایکڈھر لگا ایک ادھر لگا تاکہ دونوں سٹی پھوجائیں ابھی دیکھ کریں اور کیا چاہے مرضی اپنے مرضی سے جس کو اتار بھی کھٹatے ہیں اور ولکہ بھی کھٹا ہے کچھ لوگ ایک ساتھ مانگتے ہیں بٹני کچھ لوگ ایسے اور م tension اس کو pega ошиб�ی میں علاق کو کہتا ہے مطارق بھی کہتا ہے اور moveable بھی کہتا ہے اور جو ایک ساتھ ہوتا ہے اس کو 잡아 identific بھی کہتا ہے اور ایک ساتھ بھی يعنی کہ fixable بھی کہتا ہے انگلیش میں اس کو تو یہ جو نام ہے یہ اس جگہ پہ یعنی کہ یہی بولے جاتے ہیں نام تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ نام بھی بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ امید ہے انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو سمجھیں گے بھی اور میرا اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیلر ہیں ان کو سمجھ انشاءاللہ آ جائے گی ان کو بہت آسان ہو جائے گا یہ کام اس کام میں جس نے آنا ہے جن لوگوں نے ان کے لئے بہت آسان دیا بیدا ہو جائے گی دیکھیں آپ بٹن جو ہے تو دوستو ابھی اس پہ جو ہے بٹن کمپلیٹ ہو گئے یہ سٹیپ کی ہے ہم نے اس کے ساتھ لیسن اور اس کا دیکھ سکتے ہیں آپ پانچ بٹن فرنٹ پہ لگے ہیں ٹھیک ہے جو فرنٹ پہ ہیں یہ پانچ بٹن لگے ہیں اور جو لیسن پہ ایک بٹن اوپر لگے ہیں اور اس لیسن کے ساتھ جو تربوش لگے گا اس کی میں آپ کو بھی ویڈیو دکھاتا ہوں وہ تربوش کیسے بانتا ہے تو ابھی آپ دیکھیں تربوش کے لئے داگا دھونڈ رہا ہے کہ اس کے لئے کون سا داگا چاہیے اس میں بھی کلر ہوتے ہیں اپنے اپنے نمبر ہوتے ہیں اس کے اندر لکھے ہوتے ہیں اب یہ داگا اس کا نکالے گا یہ موٹا داگا ہوتا ہے جس کا تربوش آپ کو شروع سے ہی بنا کے دکھائے گا کہ کس طریقے سے یہ تربوش بناتا ہے تو آپ ویڈیو دیکھیں اور انجوائی کریں اس ویڈیو کو امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آجے گی یہ تربوش لیکن مل کام آپ کو جو ہے نا سلائی کا سکھانا ہے ہمیں کہ آپ سلائی کو سمجھیں اور یہ تو علیدہ ہے نا لیکن آپ دیکھیں کہ تربوش کس طریقے سے پناتا ہے تو ویڈیو آپ دیکھیں اچھا سکپ نہ کیجئے گا کیونکہ آپ کو پھر سمجھ نہیں ہے کہ ویڈیو بہت سے لوگ جلدے سکپ کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک ہنر ہے جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے جس کے لئے بہت مشکل ہیں آپ کو بہت مشکل آپ کو وقت گزارنا پڑتا ہے ایک ماسٹر یا مستاز کے ساتھ وہ تو پریکٹیکل ہی ہو جاتا ہے لیکن اس میں آپ کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کوئی زیادہ فائدہ ہی دے گی آپ کو یہ ویڈیو دیکھیں آپ کیسے داگہ گمارت اگوش کے لئے ابھی دوستوں اس کے لئے یہ کاج بنائے گا کاج جو اوپر جو بٹن لگانے کے لئے کاج اس کے لئے ایک ہول سا بنائے گا کاج بہت پیارے طریقے سے کاج بنتے ہیں اس کے پھر چار حصے کرے گا چوتھے حصے میں یہ اس داگے کا کاج بنائے گا چار حصے اس نے کی ہے سینٹر سے اب یہ کاج شروع کر رہے ہیں کاج یہ جب کمپلیٹ ہوگا پھر آپ کو دکھائے گا کاج کیسا ہوتا ہے آپ دیکھ لیں نا اب دیکھیں کاج کے راؤنڈ جو ہیں یہ پورے ہو گئے ہیں اس کو انگلی سے اس کا کاج اچھی طرح سے گمائیں گے یہ کاج بن گیا اس کے اندر پھر بٹن آ جاتے ہیں اب اس کی نیچے جو تطریز ہوتی ہے وہ بنائیں گے تو آپ دیکھیں وہ یہ تطریز کیسے بناتا ہے اس کی نیچے اب جیسے گرہ دے دیا تاکہ دھاگا نکلے کاج بن گیا اب نیچے چار حصے کرے گا اس دھاگے کے چار حصے کرنے کے بعد اس کی تطریز بنائے گا کیگئے اب جیسے گرہ اب جیسے گرہ اب دیکھیں اس کی تطریز کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کو یہاں سے بھی جیسے اوپر ہم نے گرہ دیا تھا اسے یہاں بھی گرہ دیں گے اچھی طرح سے لیکن یہ وہ گرہ نہیں ہوتا جس کا پتہ لگے یہ بہت اچھی طریقے سے گھمایا جاتا ہے اس کا بھی ایک ڈیزائن بن جاتا اس گرے کا یہ بہت خوبصور طریقے سے گرہ لگایا جاتا ہے بس طریقہ ہوتا ہے ہر کام کا اپنا تو یہ اوپر تطریز بن گئی ابھی اس کا داگہ ہم بلکل سیدھا کریں گے ٹھیک ہے اس کی تطریز کو پہلے ہاتھ سے بلکل سیدھا کرنا ہے اور پھر اس کا جو نیچے جو داگہ ہے اس کو ہم سیدھا کریں گے دیکھیں آپ تربوش کا اوپر تطریز ہے ٹھیک ہے ابھی داگہ دیکھیں ہم کیسے سیدھا کرتے ہیں آگے کا پروسیس آپ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا تطریز بن گی اب نیچے کا جو ہے پروسیس رہتا ہے اس کو سیدھا کرنا ہے داگہ کو داگہ جو آگے پیچھے اس کو کار دینا ہے ادھر سے اور اس پہ ایک بٹن بنے گا یہ لگانے والا بٹن نہیں ہوتا ہے یہ داگہ پکڑ کے لئے بٹن بانتا ہے اس کو ہم کنگی سے سیدھا کر لیں گے اور پھر دیکھیں ہم وہ بٹن ہم کیسے بناتے ہیں اس کو دیکھیں یہ وہ بٹن نہیں ہے جو لگاتے ہیں سامنے میں یا کوئی پاکستانی بٹن ایسا نہیں ہوتا اس کو کہتے بٹن ہے لیکن اس کو پکڑ کے لئے بناتے ہیں اس داگی کے سب جو سارے داگی ہیں پکڑے جاتے ہیں اس کے اندر تو آپ دیکھیں وہ بٹن ہم بنائیں گے کیسے بناتے ہیں آپ دیکھیں وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بٹن کے لئے ہم نے داگا ڈال دی اب یہ داگا گمانے بٹن کے لئے لیکن اس سوئی میں ڈال کے داگا تب گمانا ہے ایک طریقے سے گمانا ہے اس داگے کو بہت اچھے طریقے سے تاکہ ایک دوسرے کے اوپر رہے ہیں اور وہ طریقے سے سیدھے طریقے سے آجائے اب اس کو ہم نے دو تین ایسے گیرا دینا ہے اب دیکھو آگے پیچھے جا رہا ہے اس کے اندر اس کو کہتے ہیں بٹن یہ صرف پکڑ کے لئے ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا تربوش پان گیا اس تربوش کو جیسے ہم پاکستان میں پرنشٹ میں لوگ ٹری پیس میں جاتے ہیں ٹائی پہنتے ہیں ایسے ہی عربی لوگ اپنے دفتروں میں جاتے ہیں تو یہ لازمی لٹکاتے ہیں یہ ان کا کلچر ہے یہ تربوش جو ہے یہ لپی میں ایسے لگتا ہے اس طریقے سے لگ جاتا ہے بس یہ پھر لیسن کے ساتھ لگ گیا ٹھیک ہے ابھی میں پریس کر کے آپ کو بتاؤں گا پریس کرنے کے بعد اس کو ہم پیک کر دیں گے بس یہ کمپلیٹ ہو جائے گا چلے چلتے ہیں پر اس کی سائٹ پہ ابھی ہم پریس کریں گے ٹھیک ہے پریس کریں گے 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 موسیقی 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 موسیقی